اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد معزز حاضرین آج کی اس مجلس میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں ایک ایسے محدث کا اور جرہ و تعدیل کے فن کے ماہر ایک ایسے انسان کا جن کا نام تو عبیداللہ بن عبدالکریم بن یزید ہے لیکن پڑھنے پڑھانے والے طلباء اور اساتذاء علم کی دنیا کے لوگ انہیں ابو زرعہ رازی کے نام سے جانتے ہیں ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ اسی سال پیدا ہوئی ہے جس سال امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہوئی تھے دونوں کی سالے پیدائش ایک ہی ہے ون نائنٹی فور ایک سو چورانوے ہجری تو اس حساب سے گویا کہ دوسری صدی ہجری ختم ہو رہی تھی اور تیسری صدی ہجری کا آغاز ہو رہا تھا تو امام ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ تیسری صدی ہجری کے ایک بہت بڑے عالم ہیں یہ ایک ایسے علاقے میں پیدا ہوئی ہے جس کا نام رئی ہے رئی را اور یا چھوٹا سا نام ہے رئی نام کا علاقہ ہے اور یہ وہ علاقہ ہے کہ جو اس زمانے میں مرکز تھا کس حساب سے کہ رئی کے پیچھے کے جو علاقے تھے خوراسان ماوراو النار بخارا سمرقند نیسا پور یہ سارے علاقے اس کے پیچھے آتے تھے ادھر سے جو لوگ سفر کر کے عرب کی طرف آتے تھے مکہ مدینہ کی طرف حجاز کی طرف وہ لوگ آ کر کے رئی نام کے علاقے میں ٹھہرتے تھے اور اسی وجہ سے یہ علاقہ حدیث کی دنیا میں اور محدثین کی دنیا میں بہت مشہور ہے اور جو اس علاقے کے علماء ہوتے تھے ان کو رازی کی نسبت دی جاتی تھی رئی رئی سے رازی کی نسبت دی جاتی تھی جیسے آج کل مدینہ میں پڑھنے والوں کو مدنی کہا جاتا ہے تو یہ علاقہ بہت مشہور علاقہ اور مرکزی علاقہ تھا امام رامہ حرمزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ علاقہ علماء کا مرکز تھا کہ لوگ یہاں تو علماء تھے ہی لیکن دوسرے علاقے سے بھی علماء سفر کر کے جب کسی طرف جاتے تھے عرب کے علاقے میں تو یہاں ٹھہرتے تھے اور یہاں کے لوگوں سے ملاقات کرتے علماء کے پاس بیٹھتے تھے اور پھر یہاں سے آگے کا سفر کیا کرتے تھے تو اسی علاقے کے تھے ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ یہ خود بھی علم ہیں ان کے والد بھی علم ہیں ان کے دو چچا وہ بھی علم ہیں تو گویا کہ علم ابن عالم ہے ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ ان کا اصل نام میں نے کہا عبید اللہ تھا اور ان کے والد کا نام عبدالکریم وہ بھی علم تھے اور علماء کے قدردان تھے اسی لئے جب ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ جب چھوٹے تھے تو ان کے والی صاحب اپنی اس بچے کو لے کر کے بڑے بڑے علماء کے درس میں جایا کرتے تھے ایک مرتبہ اپنی اس بچے کو لے کر کے ایک شیخ کے درس میں گئے اور شیخ نے اس بچے کے اندر کچھ چیزیں دیکھی اور ان کے باپ سے کہا کہ آپ کا یہ بچہ آگے چل کر کے یہ بہت بڑا کام انجام دے گا ایسا مجھے لگ رہا ہے اور انہوں نے پھر دعا دی اور نتیجہ یہ ہوا ابو ذرا راضی رحمہ اللہ حدیث کی دنیا میں ایک بڑا نام ہو گئے ایسی آپ دیکھیں جب طلب علم علم حاصل کرنا شروع کیا تو میں نے کہا والد بھی عالم چچا بھی عالم دوسرے چچا بھی عالم تو گھر سے تربیت ملتی رہی علم ملتا رہا اور اپنے علاقے میں جو ان کے بڑے علماء تھے تیرہ سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اپنے علاقے کے تیس بڑے علماء سے کہتے ہیں میں نے استفادہ کیا اور میں نے ان کے پاس جا کر کے علم حاصل کی صرف تیرہ سال صرف تیرہ سال آج کل کے تیرہ سال کا بچہ ساتھویں آٹھویں میں ہوتا ہے اور دین کے بارے میں اسے بہت زیادہ کوئی علم نہیں ہوتا ہے تیرہ سال کا بچہ اپنے علاقے کے تیس بڑے علماء سے اس نے جا کر کے علم حاصل کیا ان کے سامنے بیٹھا اور جو کچھ بھی ان سے پڑھنا تھا پڑا اور پھر تیرہ سال کے عمر جب ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے باہر کے علاقے کی طرف سفر کیا جیسا کہ اس زمانے کا دستور تھا سب سے پہلا سفر کوفہ کی طرف کیا بسرا گئے اور دیگر علاقوں کی طرف جہاں علماء جاتے تھے وہاں جا کر کے انہوں نے علم حاصل کیا ان کے اساتذہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ اور ایسے ہی ابو نعیم فضل بن دکین اور بہت سارے بڑے بڑے علماء ان کے جو ہے اساتذہ کی لسٹ میں شامل ہے ان کے جو تلامزہ ہے جب انہوں نے پڑھانا شروع کیا امام مسلم امام نسائی اور دیگر اور بڑے علماء جو ہے ان کے شاگردہ ہیں ان کا جو نام مشہور ہے یہ اس حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے کہ ان کا حافظہ بہت مضبوط کا تھا جیسے امام بخاری رحمہ اللہ مشہور ہیں اپنے حفظ کے لیے ایسے یہ بھی بڑے مشہور تھے جنانچہ امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ان کے استاد ہیں وہ کہتے تھے کہ میرے اس شاگرد کو چھے لاکھ حدیثیں آدھیں چھے لاکھ حدیثیں اور میں نے کہا کہ حدیثیں تو چھے لاکھ نہیں ہیں لیکن الگ الگ سندوں سے ایک حدیث جب پچاس سندوں سے آئے گی تو اسے ایک حدیث نہیں کہا جاتا بلکہ وہ پچاس حدیث ہو جاتی اور ہمارے زمانے میں آج کل کے زمانے میں نام یاد رکھنا بڑا دشوار ہم رہے جیسے ایک حدیث ہے اس کے اندر ایک سند ہے اس سند میں پانچ نام اس سند میں پانچ نام اب یہ پانچوں نام آپ کو یاد رکھنا ایسے ہی پچاس سندے ہوں تو گویا کہ اسی کے حساب سے پانچ سو نام ہو گئے پچاس سندوں میں پانچ سو نام ان کو چھے لاکھ سندے یاد تھی ان سندوں میں آپ تصور کریں کتنے نام رہے ہوں گے یہ سارے نام ابو زرار عزی رحمہ اللہ کو یاد یہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے دو لاکھ حدیثیں ایسے ہی یاد ہیں جیسے لوگوں کو سورت الاخلاص یاد ہوتی جیسے لوگوں کو سورت الاخلاص یاد ہوتی ہے اسے مجھے دو لاکھ حدیثیں یاد ہیں خود ہی اپنے بارے میں کہتے ہیں اور آخری عمر میں کہا کرتے تھے ابو زرار عزی رحمہ اللہ کہ میں نے اپنے گھر میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں جس میں میں نے علماء سے احادیث سنا وہ لکھ رکھا ہے پچاس سال گزر گئے لیکن آج بھی آپ مجھ سے پوچھیں گے تو مجھے پتا ہے کہ کونسی حدیث کس پیج پر آئے کونسی لائن میں کونسی حدیث موجود ہے پچاس سال پہلے لکھا ہے لیکن آج بھی کہہ رہے ہیں کہ بتا سکتا ہوں آخری عمر میں ستر سال کے عمر میں وفات ہوئی جیسا کی تذکرہ کریں گے اس سے پہلے پہلے کہتے تھے کہ اس زمانے کی بھی حدیثیں مجھے یاد ہیں کہ کس کتاب میں کس سفے پر کس پیج پر کس لائن میں وہ حدیث موجود ہے ایسے ہی قطیبہ بن سعید ایک مرتبہ آئے ان کے علاقے میں تو لوگوں نے کہا کہ آپ حدیث بیان کیجئے اور پھر تذکرہ ہوتے ہوتے یہ بات یہاں تک پہنچی کہ ہمارے علاقے میں ایک انسان ہے جن کا نام ابو زرعہ ہے اور ان کا حافظہ اتنا مضبوط ہے کہ اے شیخ قطیبہ بن سعید سے لوگوں نے کہا کہ آپ کی ساری حدیثیں وہ جیسی کی جیسی ہیں وہیسی بیان کر دیں گے یعنی آپ کی سنت سے جتنی حدیثیں وہ ساری بیان کر دیں گے چنانچہ ابو زرعہ راضی رحمہ اللہ کو بلایا گیا اور قطیبہ بن سعید رحمہ اللہ کی موجودگی میں ان سے مروی ساری حدیثیں ابو زرعہ راضی رحمہ اللہ نے ان کے سامنے سنا دیا تو اپنے حافظے کے لیے بہت زیادہ مشہور ہیں ابو زرعہ راضی رحمہ اللہ اسی لیے امام اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ کہاں کرتے تھے کہ کلو حدیث کہ ہر وہ حدیث جس کو ابو زرعہ نہیں جانتے ہیں لیسا لہو اصل تو یہ سمجھ لو کہ وہ حدیث ہی نہیں ہر وہ عدیث جس کو ابو زرعہ نہیں جانتے ہیں تو سمجھ لو اس کا کوئی بیس نہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے یہ ہے ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ دو سو چونسٹھ ہجری میں ٹو سکسٹی فور ہجری میں ان کی وفات ہوئی ذلہجہ کا مہینہ تھا اس کی آخری تاریخ تھی اسی دن ان کا انتقال ہوا اور دوسرے دن پھر تدفین ہوئی اچھا وفات کے وقت بھی ایک واقعہ ہوا ان کے ایک ساتھی ہیں انہی کے علاقے کے کبھی تذکرہ ان کا بھی کریں گے انشاءاللہ ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ ابو زرعہ ابو حاتم دونوں نام تقریباً ایک ساتھ آتا ہے ایک ہی علاقے کے دو بہت بڑے عالم تو ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ کی وفات کا وقت آیا تو ان کے ساتھی ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ اور ایک اور محدث کوئی تھے دونوں ساتھ میں بیٹے ہوئے تھے وفات کا وقت چل رہا تھا لوگوں کو لگا کہ اب بس انتقال کر جائیں گے وفات ہو جائے گی کہ اس کی زبان سے بھی نکل جائے تو ان لوگوں نے سوچا کہ ہم ان کو ان کی چوکی وفات ہونے والی ہے ان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتے نصیت کرتے لیکن لوگوں کو ڈر تھا روبو دب دبا جلال ایک علم کا لوگ ڈر رہے تھے کہ کیسے کہیں ان کو چنانچہ یہ ترقیب نکالی گئی ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اپنے ساتھی جو دوسرے تھے دوسرے محدث ان سے کہا کہ آپ بتائیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کونسی ہے کہ آپ نے جو ہے میت کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کے سلسلے میں بیان کیا چنانچہ وہ محدث نے وہ سنت جیسے ہی بیان کرنا شروع کیا ابو زرار رازی رحمہ اللہ جو وفات کے بالکل قریب ہیں انہوں نے مکمل حدیث سنا دی اور کہا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کام بھی پورا ہو گیا حدیث بھی پوری ہو گئے جیسے ہی حدیث پوری کی ویسے ہی ابو زرار رازی رحمہ اللہ کی وفات ہو گئی تو یہ ہے بڑے محدث بڑے عالم جلیل القدر عالم رئی نام کے علاقے کے خلاص کلام یہ ہے کہ ہم سب کو بھی علم سے جننا چاہیے علماء سے جننا چاہیے علم حاصل کرنا چاہیے اساتذہ کے پاس بیٹھ کر کے شریع علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اللہ رب العالمین ہم سبی کو اس کی توفیق خطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن